بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلو ایوریون آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہلوہ پوری کا ناشتہ جو بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ذائقے والا بننے جا رہا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور میرے طریقے سے بنائیے گا یہ دیکھیں کتن شاندر پورییں بنی ہیں کتنا شاندر ہلوہ بنائے اور کتنا شاندر چنے کا سالر میں نے بنائے ہے اس کے ساتھ اور ساتھ میں اچار ہے ساتھ میں پیاز ہے کٹا ہوا تو بنائیں گے ہم اور آپ میری ریسپی کو ضرور دیکھیں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالی کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلو ایوریون کیا حل چال امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے میں ہوں سمیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹائل انڈ کوکنگ آج جو ہم ریسپی لے کے آئے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہلوہ پوری کا ناشتہ جو بہت ہی مزے کا ہ اور بہت ہی شاندر بننے جا رہے ہیں جو ہر ایک کپ بہت ہی موضی ہے اور بہت ہی missing اور بہت ہی پاپلر ناشتہ ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالی کا نام لے کے میرا بہت ہی موضی ہے تو میں آج بہت ہی پی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالی کا نام لے کے سب سے پہلے میں آپ کو جو ہم نے پوریہ گوندری ہیں آٹھا بنانا ہے پہلے ہم وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں دو کپ میں نے میدہ لیا ہے اور اس میں ہاف کپ میں نے گندم کا آٹا لیا ہے تو ہم اس کو مکس کریں گے اور ساتھ میں میں نے کوارٹر ٹی سپون اس میں جائے گا بیکنگ پورڈر وہ میں ایڈ کر دیتی ہوں اور ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک جائے گا یہ بھی کوارٹر ٹی سپون یہ بھی میں ایڈ کر دیتی ہوں اور اس میں دہیں جائے گا دو ٹی بل سپون بھر کے تو وہ بھی میں ایڈ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ آسانی یہ ہمارا دو ٹی بào سپون bịدھن ہمیں بھر کے چاہیے تھے میرے پاس ٹی سپون تھا تو میں نے اس کا سائز کر لیا ہے اور آئل چاہیے ہمیں تقریبا آئل لے لیں بٹر لے لیں میں نے آئل لیا ہے سواری بٹر لیا ہے تو یہ میں نے اس کو دیسی کی جیسے پکر لیتے ہیں پھگلا لیا ہے تو یہ ایک ٹی بào سپون بھر کے جائے گا تو یہ ہمارا اس کا ہو گیا اس کے ساتھ اس کو ہمے گونگنیں پانی کے ساتھ ہمینے گوندنا ہے تو اس کو میں سائٹ پے کر دیتی ہوں اور ساتھ میں چنے کے سپائسیس میں چھوم کا ہمیں Royal 1 کورٹ تی سپون میں ڈشان کا کھشک دنیا پیس hoping ایک ایک ٹی سپون جن ید جی گا سے زیرا ثابت اور جوان جائے گی اس میں پیاز جائے گا اور اگلی اچھاoj جائے گا اور چن میں نے ابلے وے لیں ایک کپ سوجی ہلوہ بنایں گے ایک کپ سوجی جائے گی ایک کپ چکر جائے گی سات میں سوڈی سبز لچی لیا ہے کلر جائے گا سات میں بٹر جائے گا یہ سارے چیزیں بلکل ہم نے لیول کی کرنی ہے پانی ہم اس کے ساتھ ڈبل ڈالیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آٹا گونتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہے اچھے سے اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد ہم نے جو نیم گرم پانی ہے ہم نے وہ لیا ہوئے تو اس کو ہم نے نیم گرم پانی سے یعنی گھنگرہ پانی جسے کہتے ہیں نیم گرم پانی اپنی زبان میں جس طرح بھی آپ بول لے لیکن نیم گرم پانی سے ہم اس کو گوندیں گے اچھے سے میں مکس کر لیتے ہوں ساکہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اور پھر ہم اس کو گوند لیتے ہیں نہ ہم نے اس کو زیادہ ہارڈ نہیں گوندنا اور نہ ہیتنا سوفٹ گوندنا ہے کہ صحیح سے پوری نہ بن سکے انشاءاللہ یہ آپ کی بہت اچھی اور سوفٹ والی اور نرم پوری بنے گی یہ آٹا ہم گوند کے رکھ لیں گے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم ایسے کرتے ہیں اور آٹا گوندتے ہیں دہی جو ہم نے ڈالا ہے اس سے ہماری پوری اور جو گندم کا آٹا ہم نے گھر کا ڈالا ہے بہت سوفٹ اور نرم رہے گی تو اکثر لوگوں کی پورییں جو ہوتی ہیں وہ نرم نہیں ہوتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم آٹا گوند لیتے ہیں اور جیسے ہی آٹا ہمارا گوندتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھے آٹا ہمارا اچھے سے ہو گیا ہے اور اس کو ہم اب ہاف آور کے لیے ریچ کر دیں گے اور ریچ دینے کے لیے ہم اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اچھے سے ہم نے اس کو گوند لینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہو گیا ہے اور بہت ہی نائس ون ہو گیا ہے اب اس کے اوپر ہم آئل لگا کے تو اس کو ہم ریپ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا اوپر سے ہم اس کو اچھے سے لگا لیتے ہیں تاکہ ہمارا اوپر سے ڈرائی نہ ہو اور اس کو ہم ریسٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں دقریبا ہف آورت کے لیے اور اتنی دیر میں ہم ایک سائٹ پہ ہروا بناتے ہیں اور ایک سائٹ پہ ہم چنے بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو چکا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی مزے کی اور اچھی سی نائس ون سوفٹ والی پوریاں بنیں گی اور میں اس کو سائٹ سے اتارتی ہوں اور اچھے سے ہم اس کو گرہ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اور اب ہم چلتے ہیں ہلوے کی طرف اور چنے بناتے ہیں مزے دار یہ دیکھیں ویوز اب میں نے ایک پین کے نیچے آن جلا دی اور سب سے پہلے ہم ہلوہ بناتے ہیں تو پانی ڈرائی ہونے کا مر ویٹ کر رہی ہوں اور اس میں بٹر ایڈ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب میں اس میں بٹر ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اور جیسے ہی ہمارا بٹر ہوتا ہے تو میں اس میں سبز لائچے ڈالتی ہوں سبز لائچے جو ہم نے ڈالنی ہے یہ دیکھیں اس کو اپنے اپنے کر کے پھر ایڈ کرنا ہے اپنے کر کے ایڈ کرنے سے اس میں زیادہ کشبو آتی ہے اور تیس میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ بٹر ہو رہا ہے جیسے یہ ملٹ ہوتا ہے تو ہم اس میں سوژی آج کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح ملٹ ہوتا ہے اور اب ہم اس میں ڈالتے ہیں سوژی اس میں ڈالتے ہیں اس کو اچھے سے بھولتے ہیں سوژی آج کر کے ہم یہ دیکھیں ہماری سوژی بھول رہی ہے جیسے ہماری سوژی بھولتی ہے ہم اس میں شوگر آج کریں گے اور سوژی اور ہم نے بٹر لیا 1-1 cup لیا اور 3 cup ہم اس میں پانی آج کریں گے یہ دیکھیں کنجتی اور اتنی شاندر خوشبو آرہی ہے اور اب ہم اس میں شوگر آج کرتے ہیں یہ دیکھیں اوئل علیدہ ہو گیا اور جو سوژی ہماری ہے یہ اس کا بلکل پرفیکٹ ہے کہ سوژی ہوای بن چکی ہے بسم اللہ رحمان الرحیم اب ہم اس میں شوگر آج کر دی کلر آپ کلر اپنے پسند کے مطابق کام یا زیادہ کر سکتے اگر آپ تیز لائک کرتے تو تیز کر لیں اور کام کر تو کام نہیں رکھیں یہ دیکھیں ہلوہ ہمارا ریڈی ہو گیا یہ پکنا شروع ہو گیا جیسے یہ آئل چھوڑے گا تو دیس یہ ریڈی ہے اور اس کے بعد ہم چنے بناتے ہیں یہ دیکھیں اور پکنا شروع ہو گیا بس اس کے آئل کا ویڈ کرنا ہے کہ یہ آئل چھوڑ دیں اس کو ہلوے ہم نے تھوڑا سا نرم اس لئے بنایا کہ پوری کا ہلوہ ہوتا ہے تھوڑا سا نرم ہوتا ہے جب ہم مزار سے لیتے تو سوٹ اور نرم ملتا ہمیں اب جب بھی ہلوہ بنائے تو چمچ ہلوے میں اس طرح پھریں تا کہ وہ نائس ون فکری بن جاتا ہے اور نائس ون اس طرح آئل اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے تو دیس یہ دیکھیں ہمارا ریڈی ہے آئل اوپر آ رہا ہے تو ہم اس کو پلنک میں ڈالتے ہم دیکھتے ویورز میں ایک پین لیا دیچ کی لے اس میں اوئل ڈال لیا اور سب سے پہلے میں اوئل میں نیچے آنکھ جلا دیا اور سب سے پہلے میں اجوائن اور زیرا ایڈ کروں گی بسم اللہ رحمان الرحیم پہلے ہم وہ کٹ کر آئیں گے اور اس کے بعد ہم پیاز ایڈ کریں یہ ہمارے چنے بننے جا رہے جو ہلوہ پوری کے ساتھ ہم کھائیں گے اور شاندار اور لزیز ناشتہ بننے جا رہا ہے بہت ہی مزے کا اور آپ لوگ بھی ضرور میرے طریقے سے بنائیے گا اور جو بھی میرے چینل پہ نیو ہیں میرے چینل پہ سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو بہت ہی مزے مزے کی ویڈیو دیکھنے کو ملیں یہ دیکھیں پیاز اور جو ہماری جوائن جو میں نے زیرہ اور جوائن ڈالنی تھی وہ کڑکڑ آ چکی اور اس کی نہائیت ہی شاندر جو کشبو آ لی ہے اور اب میں اس میں پیاز کرتی ہوں اور پیاز کرنے کے بعد اس کو لائک سا پیاز کریں اور پیاز کریں پیاز کریں پیاز 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 ہمارا ہو چکے اور اب ہم بسم اللہ رحمانے کے لیے لیسن پیاز کریں گے اب کریں برو کریں گے تھوڑا سا لائک سنگ سا جی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ادھرک کرتی ہم ادھرک یہ نہائیت مزی شاندر چنے بنیں گے آپ نے جوائن اور ضرور کر 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 آنا ہے اس سے جو اس کا ٹیسٹ ہے بہت ہم مزی کا تمام سپائس ڈالیں گے کالی مرچ اور گھر مسالہ نکال کر بسم اللہ بخواہ کر کر اور اب ہم اس میں پانی آگ کر تھوڑا سا چھینٹا لگائیں گے زیادہ نہیں مسالے کو بھون لیں اس سے بعد دو منٹ کے لئے دم پہ دیں گے کافی سٹیم ہو گئی یہ دیکھیں دو منٹ بعد آگے مسالہ بھون چکے اور آئل اس نے چھوڑ دیا اور اس میں چھنے آگ کر تے ہیں بسم اللہ رحیم اور اس کو اچھے سے بھونتے ہیں اور پھر پانی آگ کریں گے چھنے میں پہلے سے ہی اُبالے ہوئے ہیں اس کو بالنے کی ضرورت نہیں ہے پانی کر دیں گے دو منٹ کے لیے بھونے کے بار چند چنے ہم تھوڑے سی میش کر لیں گے تاکہ تھک نس ہو جائے گا جو ہمارا چنے ہے تھک تھک سے فیل ہوئیں گے بہت مزی ہوئیں گے اور اب اس میں ہم پانی ایڈ کر دیں گے بسم اللہ رحیم پانی ہم زیادہ نہیں کریں گے بس اتنے ہی کریں گے تھوڑا سا جیسے بس یہ پک کریں اور تھوڑا سی ٹھیک ہو جائے اور آنڈ پہ ہم اس میں گھرم سالہ اور ہم ایک دفعہ اچھے سی سی پیڑے بھیل لیتے ہیں تاکہ نائس ہمارا یہ ہو جائے یہ دیکھیں ہلوہ بھی بن چکے ہیں چنے بھی بن چکے ہیں اور آپ پوریاں تیار کرنے لگے ہیں اللہ طلعہ کا نام لے پیڑے کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس سارے پیڑے میں بھیل کے آپ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح بھیل کے سارے پیڑے میں رکھ لیتی ہوں پیڑے بنائی اور اس کو تقریبا 20 یا 10 15 منٹ کے لیے رکھتے ہیں اور اچھے سے اس کو کور کر لیں گے تاکہ یہ اوپر سے ڈرائے نہ ہو ملتے ہیں بسم اللہ رحمان رحم ہاف آور بعد ہم آ چکے ہیں یہ میں نے پیڑا لیا اور اس کو ہم نے تھوڑا سا اویل لگایا ہے نیچ ہم ڈرائے نہیں خوشکا نہیں لگائیں گے تو اس سے ہم اس کو ایسے اچھے سے بیلتے ہیں اور اس ہم اس کو بگ کرتے جائیں اور بسم اللہ رحم 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 میں سائٹ پہ کر دیتی ہوں اس کے اوپر سے یہ نہیں اتار گے اور بیلتے جائیں گے اور اس کو بیلتے جائیں گے جیسے یہ بیلتی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح میں نے تقریبا ساری بھڑی بھیک کر لی اور میں آپ کو اس کے اندر ڈال کے دکھاتی ہوں کڑائی میں میں نے گرم کر لیا تو دی سیٹ اتنی کافی ہے تو ہم اس کو اس میں ڈال دیکھیں یہ دیکھیں ویورز میں نے اپنی سانی کے لیے اور آپ کے سانی کے لیے اس کے اوپر میرے ڈالنے کی ویورز یہ تاکہ مجھ سے ڈالنی نہیں تی اس طرح میں کہ آپ کو دیکھیں ماشا اللہ کتنی nice پوڑی پھول گئی اور اس دوسری سانی دوسری سانی پکانے اور یہ ریڈی ہے اور اب اس کو نکالتے اور اس ہی طرح میں تمام پوڑی بنائے لیے اور اور اب ہم اس کو نکال دی ہے یہ میں ڈال دی ہے بسم اللہ رحمان ایک اور اور اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور یہ بن گئی ہے اور اس کو بھی ہم نکال تے ہوں زیادہ نہیں ہم نے برون کرنا تاکہ میں تو یہ جل جائیں گی یہ دیکھیں ویورز ہمارا ہلوہ پوری کا ناشتہ ریڈی ہو گیا بہت ہی مزے کا اور بہت ہی یمی یمی بنائے یقین کرے لا جواب بنائے یہ چینے بنائے اور میں ہلوہ بھی بنائے ساتھ میں اچار اور پیاز ہری مرچ اور گاجر وغیرہ اس کے اوپر لیمن اور کالی مرچ اور نمک چھڑکے رکھا تو آپ بھی میرے طریقے سے ضرور بنائے گا اور دعا میں میرے یاد رکھے گا اتنی نائس یہ ہماری پوری بنائے بہت ہی مزے کی بنائے تو آپ لوگ بھی میرے طریقے سے ضرور بنائے گا اللہ 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 بھی خوش رکھے باد رکھے تو میرے چینلل کو نائے اور حلوہ بھی بنائے اور ساتھ میں اچار رکھا ساتھ پیاز ہری مرچ گاجر اوپر سے لیمن اور نمک چھڑکا تو کیا بات ہے آج بہت مزہ آنے والا اور آپ لوگ بھی بہت ہیپی ہوں تو میرے طریقے سے ضرور بنائیے گا دعا میں یاد رکھے اللہ